امثال اور اس کا گیاروہ باب جو اکتیس آیات پر مشتمل ہے دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے لیکن پورا باٹ اس کی خوشی ہے تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے لیکن خاک ساروں کے ساتھ حکمت ہے راستبازوں کی راستی ان کی رہنمہ ہوگی لیکن دغا بازوں کی کجروی ان کو برباد کرے گی کہر کے دن مال کام نہیں آتا لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے کامل کی صداقت اس کی رہنمائی کرے گی لیکن شریر اپنی ہی شرارت سے گر پڑے گا راستبازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی لیکن دغا باز اپنی ہی بدنیتی میں پھنس جائیں گے مرنے پر شریر کی توقع خاک میں مل جاتی ہے اور ظالموں کی امید نیست ہو جاتی ہے صادق مسیبت سے رہائی پاتا ہے اور شریر اس میں پڑ جاتا ہے بے دین اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے لیکن صادق علم کے ذریعے سے رہائی پائے گا صادقوں کی خوشحالی سے شہر خوش ہوتا ہے اور شریروں کی ہلاکت پر خوشی کی للکار ہوتی ہے راستبازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے اپنے پڑوسی کی تحقیر کرنے والا بے اکل ہے لیکن صاحب فہم خاموش رہتا ہے جو کوئی لترہ پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہوتے ہیں لیکن صلاحکاروں کی کسرت میں سلامتی ہے جو بے گانہ کا زامن ہوتا ہے سخت نقصان اٹھائے گا لیکن جس کو زمانت سے نفرت ہے وہ بے خطر ہے نیک صیرت عورت عزت پاتی ہے اور تنخو آدمی مال حاصل کرتے ہیں رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے شریر کی کمائی باطل ہے لیکن صداقت بونے والا حقیقی عجر پاتا ہے صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے اور بدی کا پیرو اپنی موت کو پہنچتا ہے کج دلوں سے خداوند کو نفرت ہے لیکن کامل رفتار اس کی خوشنودی ہے یقیناً شریر بے سزا نہ چھوٹے گا لیکن صادقوں کی نسل رہائی پائے گی بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سور کی ناک میں سونے کی نت ہے صادقوں کی تمنہ صرف نیکی ہے لیکن شریروں کی امید غزب ہے کوئی تو بتھراتا ہے پر تو بھی ترقی کرتا ہے اور کوئی واجبی خرچ سے دریغ کرتا ہے پر تو بھی کنگال ہے فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور سراب کرنے والا خود بھی سراب ہوگا جو غلہ روک رکھتا ہے لوگ اس پر لانت کریں گے لیکن جو اسے بیچتا ہے اس کے سر پر برکت ہوگی جو دل سے نیکی کی تلاش میں ہے مقبولیت کا طالب ہے لیکن جو بدی کی تلاش میں ہے وہ اسی کے آگے آئے گی جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑے گا لیکن صادق ہرے پتوں کی طرح سرسبز ہوں گے جو اپنے گھرانے کو دکھ دیتا ہے ہوا کا وارث ہوگا اور احمق دنا دل کا خادم بنے گا صادق کا پھل حیات کا درخت ہے اور جو دانش مند ہے دلوں کو مو لیتا ہے دیکھ صادق کو زمین پر بدلہ دیا جائے گا تو کتنا زیادہ شریر اور گناہگار کو کو وزیادہ